موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیٹا لیکچر نمبر خوٹی تھری میں ہم نے یہ انٹرس ریان کرنا ہے کہ کوسیکنڈ انورس ایکس کا جو ڈیرمیٹیو ہے وہ مائنس ون اوور ایکس کا موڈ اور ایکس پیر مائنس بیٹا یہ جو پروف ہے پہلے جو انورس کی ہم نے پروف پڑے ہیں ان کی نسبت جو ہے یہ تھوڑا ساٹی ڈیوز گوہ سے سمجھنے والا ہے دیکھو یہاں پر میں نے لکھا کوسیکنڈ انورس ایکس وائے کے ایکوال ہے اور یہ کوسیکنڈ انورس ادھر آکے پوزیٹیو ہوں گیا تو کوسیکنڈ وائے کس کی ایکوال ہو گیا ہے اس کی آپ دیکھیں یہ جو موڈ آیا ہو گیا ہمارے پاس اور یہ جو ریجکل سائن ہے اس میں بھی ہمیں تھوڑا سا برک کرنا پڑے گا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایکس موڈ کا جو سائن ہے وہ نہیں ہو آیا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں ان کی جو رینج ہے ان کی جو دومین ہے ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلانا پڑے گا یہ جو کوسیکنڈ وائے ہے دیکھیں کوسیکنڈ وائے جو ہے یہ بنتا ہے ون آور سائن وائے اب آپ نے فرسٹ ائر میں چپٹر نمبر الیون میں ان کی ڈومین رینج پڑی ہوگی آپ کو یاد ہوگا کہ سائن کی جو رینج تھی نا سائن کی ریمٹ جو تھی ڈومین جو تھی دیکھیں سائن زیڑو زیڑو ہوتا ہے اور سائن نائنٹی ون ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا اس پہ بھی اٹسٹینڈ کریں یہ جو ہمارے پاس گراث ہوتا ہے X ایکسز پر سائن زیرو وائے ایکسز پر واہ سیڑو جب اس پر ہمارے پاس والگوہ週 حکوم ہیں وہ سائن کی زیڑو ہوتی ہے تو clinicians ڈومین جو ہوتا ہے من سے دیکھیں سائن منس نائنٹی سے لیکن من سے سائن جو ہوتا ہے نائنٹی تک اس کی ڈومین بنتی ہے لیکن اس پہ یہ بھی غور دلیں کہ مائنس نائنٹی سے پلس نائنٹی تک جب ہم اس کی ڈومین لیتے ہیں تو اس وقت یہاں پر زیرو بھی آتا ہے کیونکہ سائن کی ویڈیو ایکس ایکسس پر زیرو ہوتی ہے تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ فریکشن میں سائن وائے ہے تو اس لیے یہ زیرو یہاں نہیں ہے وائے کی ویڈیو زیرو نہیں ہو سکتی اس لیے میں نے یہاں پہ لکھا کہ سائن کی ڈومین وہ تو یہ ہوتی ہے لیکن فریکشن کی وجہ سے ہمیں یہ زیرو مائنس کرنا پڑا کیونکہ یہاں پر ہم زیرو نہیں لے سکتے اب یہ دیکھیں اس کو انڈرسٹین کرتے ہوئے میں اسی ڈومین کو دو طریقوں سے اور لکھ سکتا ہوں تو اس لیے میں نے یہاں لکھا کہ یہ جو ڈومین ہے مائنس نائنٹی سے لے کر زیرو سے پہلے تک زیرو تک نہیں زیرو سے پہلے تک یہ جو سکیئر بریکٹ ہے اس کا مطلب ہے مائنس نائنٹی انکلیوڈ ہے لیکن یہ جو بریکٹ ہے جو اس بریکٹ کی بیٹ ہے زیرو والی سائٹ پہ اگر سکیئر بریکٹ کی بیٹ جس سائٹ پہ ہوگی وہ نمبر وہ ڈیجٹ ہمارے آنسر میں انکلیوڈ نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مائنس نائنٹی سے لے کر پلس نائنٹی تک ہے لیکن مائنس نائنٹی سے زیرو زیرو سے نائنٹی اس میں زیرو ہی انکلیوڈ نہیں ہوگا لیکن ہمارے پاس دو انٹرول بنتے ہیں ایک ہے مائنس نائنٹی سے لے کر زیرو اور دوسرا زیرو سے نائنٹی ان کو آپ اس طرح لکھتیں زیرو کے ساتھ یہ بریکٹ کی بیگ لگانے سکیئر بریکٹ کی یا زیرو کے ساتھ یہ پیلنسز یعنی گولد بریکٹ لگانے ایک ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مائنس نائنٹی سے لے کر زیرو تک نہیں زیرو سے پہلے تک یہ ڈومین سکی ہے اس کے بعد زیرو نہیں زیرو سے گریٹرز اور نائنٹی تک اس کی ڈومین ہے اب ان دو چیزوں کو غور سے سمجھ لیں کیونکہ انہی دونوں کے بہاب پر اس کا آنسر کلیر ہوگا اب یہ دیکھیں یہ والے سٹیپس تو اسی طرح سیکن کا ڈیریویٹیو کیا ہے مائنس سیکن کارڈ اور وائے کا ڈیریویٹیو یہ دونوں اس کے نیچے آگے دیوائی ہوگئے اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو اینگل ہے وائے میں نے یہاں دکھا کہ وائے جو ہے وہ زیرو اور نائنٹی ان کے درمیان آتا ہے اس میں زیرو پوٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں زیرو پوٹ کریں گے تو یہ انڈیفائنڈ ہو جائے گا اس میں زیرو پوٹ کریں گے انڈیفائنڈ ہو جائے گا نائنٹی پوٹ کریں گے تب بھی انڈیفائنڈ ہو جائے گا کیونکہ سیکنڈ وائے کا مطلب ہوتا ہے وان اوور سائن وائے اور وان اوور سائن وائے کا مطلب یہ ہے یہ وان اوور زیرو تو اس کا مطلب یہ ہوا یہاں پر جب میں one over zero لکھوں گا تو one defined ہو جائے یہ بھی undefined ہو جائے تو اس لیے اس یہاں پر y کی domain کیا بنتی ہے zero اور 90 کے درمیان اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے case میں کم از کم یہ تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر جو ہے چاہے ہم zero اور 90 کے درمیان جو گئی ہو برسی پڑ کریں یہ answer ہمارا positive میں لے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس domain میں cosecund اور quad دونوں نے positive ہوں کیونکہ zero سے 90 کی بات ہے یہ دیکھیں zero سے 90 کا مطلب ہے first quadrant اور first quadrant ایسے سارے positive ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ first quadrant کے according cosecund y اور quad y یہ دونوں positive ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو cosecund y ہے کیونکہ مجھے cosecund y اور quad y دونوں کا result چاہیے تو پہلے میں cosecund y کا result پر کرتا ہوں کہ یہ positive ہوگا یہ negative دیکھیں بات یہ cosecund y x کے equal ہے جب cosecund y positive ہے ہم نے کہاں کہا ہے cosecund y positive ہے جب cosecund y positive ہے تو x بھی positive ہوگا اسی طریقے سے اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر quad y کی جگہ پہ میں فارمولا لکھ رہا ہوں cosecund square y minus 1 کیونکہ ہم نے یہ فارمولا پڑا ہے کہ 1 plus quad square theta equal to cosecund square theta تو اس کا مطلب یہاں سے جو quad کی value آتی ہے یہ بانے درہ آگے minus ہو جائے گا تو یہ بنے گا cosecund square minus 1 اب یہ دیکھیں یہ جو ہم نے value نکال دی تھی minus 1 over cosecund y minus 1 میں نے اس کا مطلب یہاں پہ لکھ رہا ہے سامنے لیکن درہا cosecund square ورہی minus 1 اب cosecund y جس کے equal تھا جی x کے اس لیے میں نے اس کی جگہ پر بھی x لکھ دیا اور اس کی جگہ پر بھی x لکھ دیا لیکن ایک بات یاد رہے کہ یہاں پر ہم نے کہا تھا x جو ہے وہ positive ہوگا اس لیے یہاں پر x کی بھی positive اب اس پہ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہاں پر لکھا ہے x is greater than 1 میں لازمی پہ آدھا کہ اگر میں یہاں 1 لکھوں گا تو 1 میں سے 1 کیا 0 تو 1 پر 0 undefined ہو جائے گا اس لیے یہاں پر جگہ رہے وہ x کی بھی 1 نہیں لے سکتے x is greater than 1 یعنی 1 سے greater جو مرضی لیتے ہیں answer undefined نہیں ہوگا اسی طریقے سے اب ہم آتے ہیں اس کی طرف اس کی طرف اس کے مطابق کے لیے ہمارا result آگیا ہے اور اب اس کی طرف چکتے ہیں اب لیتے ہیں وائے کی ویلیو minus 90 سے minus 90 اور 0 کے درمیان میں ہے تو پھر minus 90 اور 0 کے درمیان دیکھیں ہم نے یہ بات پڑی تھی add sugar to coffee یہاں پر all positive ہوتے ہیں یہاں sign positive ہوتا ہے یہاں 10 positive ہوتا ہے یہاں پر cause positive تو جب یہاں پر cause positive ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر تو سین بھی positive ہوتا ہے ساری یہاں sign negative ہوتا اور caught وہ بھی negative ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جب sign بھی negative ہے اور caught بھی negative ہے تو پھر پتا چلا ہمیں sign بھی negative ہے 10 بھی negative ہے بات میں گور کریں کہ جب اس fourth quadrant میں صرف cause positive ہے اس کا مطلب sign بھی negative اور 10 بھی negative اور جب یہ اس quadrant میں sign بھی negative ہوگا 10 بھی negative ہوگا تو sign کا reciprocal کیا ہوتا ہے جی cosecant وہ بھی negative ہوگا 10 کا reciprocal کیا ہوتا ہے caught وہ بھی negative ہوگا تو یہ کیا ہے minus 90 سے 0 minus 90 سے 0 اس کا مطلب minus 90 اور 0 کے درمیان میں اس quadrant میں جو ہے وہ cosecant اور caught دونوں negative ہوگا تو اس لیے یہاں لکھا کہ cosecant y اور caught y دونوں negative ہیں اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس پہ غور کریں cosecant y کس کے equal x کے تو یہاں پر cosecant y جو ہے x کے equal جب cosecant y negative ہوگا تو x پھر already negative ہو جائے گا x is negative in this case اب اسی فارمولے سے میں نے یہاں پر جو ہے caught y کی value لکھا دی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم square root لیتے ہیں تو answer plus minus میں آتا ہے تو یہاں پر ہم نے positive لیا یہاں پر ہم نے negative ہو جائے یہاں positive کیوں لیا ہے اس لیے کہ ہم یہاں پر یہ بات گروہ کر چکے تھے کہ first quadrant پہ جو ہے cosecant اور positive اور یہ والی جو کہانی ہے یہ ہے fourth quadrant کی fourth quadrant پہ یہ دونوں cosecant اور negative ہوتے ہیں تو اس لیے یہ core یہاں negative ہے اب یہ دیکھیں cosecant y جس کے equal x to x minus 1 آگ اب اسی فارمولے میں لے کر چلے گی یہ ہمارے پاس کیا تھا cosecant y تو cosecant y کی جگہ کیا لکھا ہم نے x یہ دیکھیں اس کے بعد chord y کی جگہ پہ میں نے یہاں لکھا x minus 1 یہ ورد x minus 1 اور اس کے ساتھ minus آئے گی اب یہاں اور یہاں پر دیکھیں جب ہم نے کہا x negative ہو گا تو x کی جگہ پہ ہم نے negative اتھائی اب یہ اس پہ بھی گور کریں کہ یہاں پر minus 1 اور x x minus 1 ہے یہاں پر minus یہ اس جگہ پر minus 1 اور یہاں پر x جگہ پہ minus x ہے اس کا مطلب یہ ہوا پوزیٹیو بھی آتا ہے اس میں x negative بھی آتا ہے دونوں آتے ہیں تو اس لیے اس positive اور negative کو ہم نے اکٹھا کر کے ہم نے یہاں پہ x کا موڈ لکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر x کی جو بھی value ہے لیکن اس کے لیے بھی limit آتی ہے اس کے لیے limit کیا ہے minus one سے لے کر one تک جتنے بھی number آتے ہیں ان کا compliment ہے اس لیے کہ یہاں پر ہم minus one بھی نہیں لے سکتے کیونکہ minus one لینے سے یہ zero بنتا ہے اور one over zero undefined ہوگا one لینے سے بھی یہ undefined بنتا ہے لیکن minus one سے لے کر one تک جتنے بھی number آتے ہیں وہ ہم یہاں نہیں لے سکتے کیونکہ اگر ہم یہاں پہ zero لیتے ہیں minus one zero one اگر zero لیتے ہیں تو تب بھی square root کے اندر minus آتا ہے اور وہ بھی undefined ہوتے گا تو اس وجہ سے یہ ہم نے condition لکھی ہے کہ minus one سے لے کر one تک جتنے بھی number آتے ہیں وہ اس میں adjust نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ باقی تمام number یعنی ان کا اس پورے interval کا compliment جو ہے اب یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے derivative میں یہ والی چیز جو ہے objective میں پوچھ ہی جا سکتی ہے thank you